حضرت واصف علی واصف صاحب اپنی کتاب گفتگو میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی چوکھٹ سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا ولیوں کے پاس اللہ کی رضا اور عطا کیا ہوئے انعامات ہوتے ہیں جیسے حضور غوث پاک سید شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کے گھر ایک چور چوری کرنے آیا میں اکثر سوچتا ہوں کہ چور بھی بڑا دلیر قسم کا تھا جس نے ولی کے گھر کو توڑا چور کو پتا بھی تھا کہ یہ مشہور بزرگ غوث پاک کا گھر ہے اور آدھی دنیا تو ان کی مرید ہوگی پھر بھی چور کا جگرہ دیکھیں کہتا ہے دیکھا جائے گا آج غوث کے گھر بھی ہو آئیں یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے اور بڑی جرت کی بات ہے وہ یہ بات ہے کہ مقابلے والا تلوار لے کر آ رہا ہے اور کلمہ پڑھ کر واپس جا رہا ہے کیا مجال ہے کہ چوری کرے یہ اس کی حمد کی داد دینے والی بات ہے غوث پاک فرماتے ہیں کہ تو ہمارے گھر آیا اور خالی ہاتھ جا رہا ہے یہ ہماری شان نہیں چلو اور کچھ نہیں تو کتب ہی بن جا یہ دینے والے کے انداز ہیں کہ ہاتھ خالی نہ جانے نہیں اللہ کے ولیوں کی زندگی اور طرح کی ہوتی ہے ان کی زندگی اور ہی کہانی ہوتی ہے کہ کوئی خالی ہاتھ مایوس نہ جائے کسی کو مایوس جانے ہی نہیں دیتے بس لینے والا صحیح انداز سے اور صاف نیت سے آیا ہو دل میں کھوٹ لے کر نہ آیا ہو